اسلام علیکم آج ہمارا بجٹنگ کا سیکنڈ لیکچر ہے آج ہم ایکسپینسز بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایکسپینسز کے بجٹ کو کس طرح سے پیپرے کیا جاتا ہے ایکسپینسز بجٹ کے اندھا ہے مارا پوڈیکشن بجٹ اور کیش بجٹ لیبر بجٹ جت بجٹس جو ہے اس میں کور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایکسپینسز سے ہی ہوتا ہے اگر آپ نے سیلز بجٹ بنانا سیکھ لیا ہے تو آپ ایکسپینسز بجٹ بھی بہرسانی بنا سکتے اس میں بیسک کونسپٹس ہے وہ وہی ہوتے ہیں یہ ایکسپینسز کی طرح پر ایک منتلی کیش بجٹ ہے یعنی ایکسپینسز کا بجٹ ہے اگرس کے مہینے کا جس میں پوڈیکشن بجٹ اور ایڈویسٹریٹیو بجٹ یہ دو بجٹس اس میں آگئے ہیں اور یہ جو بجٹس ہے وہ ہیڈ آف اکاؤنٹس میں آگئے ہیں نیچے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اب آپ کے پاس جتنے بھی ہیڈ آف اکاؤنٹس ہوگئے وہ سارے کے سارے آپ لے لیجئے گا میں نے ایکزیمپل کے طور پر چند ہیڈ آف اکاؤنٹس لے لیے دیکھیں جولائی کی مہینے میں جتنے بھی جولائی کے ایکسپینسز تھے وہ یہاں پہ آ جائے گے اور یہ ایکسپینسز کی اماؤنٹ جو ہے وہ کیسے آئے گی اگر آپ کے پاس منتلی سوفٹر جو آپ یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ وہاں سے لے لیجئے گا جو مطلع ٹرائل بیلنس نکلتا ہے وہاں سے آپ کے پاس آ جائے گے اگر آپ ایکسپینسز جو ہے وہ ایکسل پہ بناتے ہیں تو ایکسل کی شیٹ سے آپ کے پاس آ جائے گے اسی طرح سے ایڈمیسٹیو ایکسپینسز میں بھی چار منہ ہیڈ آف اکاؤنٹس لے لیے آپ کے پاس جتنے بھی ہیڈ آف اکاؤنٹس ہوگئے آپ لے لیجئے گا اور مہینے کے آخر تک جو بھی ایکسپینسز ہوئے ہیں اس کی اماؤنٹ آ جائے گی اس کے پاس بجٹ کے کونم میں اور ایکسپینسز کا جو بجٹ ہے وہ سیلز کے بجٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی سیلز جو ہے وہ اگر نیکس منت کی زیادہ آ ہوگی تو زیادہ سی بات ہے اسی حساب سے آپ کے پر ایکسپینسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے نیکس مہینے کے جو سیلز ہے وہ کم ہو رہی ہوگی آپ کے نیکس مہینے کے جو آرڈرز ہیں وہ کم ہو گئے تو اسی حساب سے آپ کے ایکسپینسز اس پر سپلائرز کے بھی یعنی پرچیزز کے بھی بجٹ بنا رہے ہوگے تو پرچیزز کا جو بجٹ ہے وہ بہت سانی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سپلائرز کے بلز آئے ہوگے جتنے بھی سپلائرز کے بلز ہوگے جو کہ آپ نے نیکس منتھ میں پی کرنے ہوگے ان کی اماؤنٹ کا آپ سم لے لیجیے گا ہر سپلائر کا الگ الگ وہ اپنے بجٹ میں انٹر کر دیجیے گا اسی طرح سے پروڈیکشن کے اندر جو کونٹیکٹرز کے بل ہوتے جو اگلے مہینے جانے کے یا پھر کورٹر لی آپ نے مہینے کے اندر پی کرنے ہوتے وہ آپ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بلکل ایکزیٹ ڈال سکتے اس طرح سے جوٹلیٹیز کے بلز سیلی ایکسپینس کے بل اور اگر سیلی میں کوئی بھی نیا بندہ رہائے ہو رہا ہے تو اس کی سیلی بھی آپ اس میں ایٹ کرے گے اس بات کا خیال کیجئے گا اور پروڈیکشن کے اندر راو مٹریلز وغیر کے جو بلز ہو گئے جیسے کارٹن ہو گیا بیکنگ مٹریل ہو گیا اگر مارکٹ میں جو ہے ان کے ریٹس زیادہ ہو گئے جو کہ اکثر پتہ ہی چل جاتا ہے کہ مارکٹ اگرے مہینے مارکٹ جو ہے وہ بڑھنے والی ہے تو آپ اسی حساب سے ایکسپینسز کو بھی اپنے پاس ایڈ کیجئے گا یہ کچھ میں نے پوائنٹس بتایا ہے ایکسپینسز بجٹ بناتے ہوئے جو کہ آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ایکسپینسز بجٹ کو بناتے ہوئے تو آپ بارسانی جو ہے وہ ایکسپینسز کے جو بجٹ ہے منتھ وائز بنا سکتے اگر آپ نے منتھ وائز ایکسپینسز بجٹ بنا لیا تو آپ کورٹلی اور اینولی بجٹ بھی بارسانی بنا سکتے اگر آپ بنانا چاہے تو اب اس کے بعد جو ایکچول کا جو کولم ہے وہ میں نے جب پورا منتھ اگرس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس اس سے جو کیش آؤٹ ہو جائے گا اس بات کا خیار رکھئے گا کہ ایکسپینسز کو ایکسپینسز میں یہاں نہیں لیجئے گا جو آپ نے پیمنٹس کی ہوگی جن ایکسپینسز کی ہنگے جو کیش آؤٹ ہوا ہوگا کیش آؤٹ فلو ہوا ہوگا کمپنی کے طرف سے جو ایکسپینسز پیئے کیے ہوگے وہ آپ ایکچول کے کولم میں لے گے وہ جو پیمنٹسز ہے وہ کہاں سے آجائے گی آپ کے بینک کے لیجر سے آجائے گی جو کیش سے جو پیسے اپنے ادا کیا ہوگا وہاں سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ بارسانی کولیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کولیکشن کے وقت بس خیار کیجئے گا جو اماؤنٹس ہے وہ وہ بالکل ایکوریٹ لے غلطی نہ ہو جائے یعنی کہ ٹائپنگ مسٹیک نہ ہو جائے آپ جب بھی کوئی چیز انٹر کرے تو اس کو دوبارہ ریچیک کر لیجئے گا کیونکہ جو بھی چیز آپ بنائیں کوئی بھی ریپورٹ بنائیں تو اس کو دوبارہ سے ریچیک کر لیجائے کریں وہ پھر آگے منجمنٹ کو دیا کریں کیونکہ جب منجمنٹ کی تب ریپورٹ چلی جاتی ہے وہ اس وقت کوئی مسٹیک اگر نکلائے تو کافی پریشانی ہوتی ہے اس کو غلطی کو کلیئے کرنا اور پھر فائننس دپارٹمنٹ کو کافی شملنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایکچور کے کولم میں اس طرح سے ساری اماؤنٹس آپ لے لیں گے جب آپ کا اگرس کے مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ فرس ستمبر کو آپ یہ ساری اماؤنٹس لے گے ایکچور کے کولم میں اب ڈیفرنس کے کولم میں کیا کیا ہے میں نے ایکل ٹو سی نائن مائنس ڈی نائن ٹھیک ہے فارمیٹ اس طرح سے اس لیے بنایا ہے کہ کیونکہ آپ کا پھر ٹائم ویسٹنا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح سے جو ہے وہ بلا وجہ ٹائم جائے کرنا بیکار ہے فارمیٹ تو آپ بہت سانی یہ بنا سکتے ہیں سمپل فارمیٹ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سمیں جتنے بھی میں نے پچھنے لیکچرز میں اپنے ایکسل شیٹ میں فارمیٹس بنائے رہے تھے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو پھر یہ فارمیٹ جو ہے کوپی کر کے پھر نیکس جو جتنے بھی آپ کی پاس نیچے جو آ رہی ہے وہ اس میں پیسٹ کر لیجئے گا سب جو اس فارمیٹ ہے وہ کوپی پیسٹ ہو جائے گے اس اسے ڈیفرنس کے کولم میں آپ فارمیٹ لگا دیجئے گا اور یہ جو میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ بجٹ کے کولم میں آپ نے لینے اخلیف بیل سے جو ڈیٹر کولیکٹ کرنا ہے اس پوائنٹس کو آپ بس ذہن میں لکھی گا باقی جو ایف کا فارمولا ہے باقی ریمارکس کے کولم میں جو ایف کا فارمولا میں نے لگایا ہوا ہے وہ میں نے اپنے بجٹنگ کے فرس لیکچر میں کمدیٹ کر دیا تھا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپینسز کا بجٹ بنتا ہے اب نیکس لیکچر میں مولا کا تو دیے شکریہ آپ کو دیکھنے کے لئے